مسلمان کے لئے سننا بہت ضروری ہے تو آئیے سامات کرتے ہیں سلامی بھائیوں اور بہنوں ایک سوال ہے جو کہ ہمارے دوست نے کیا ہے وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شوہر اپنے وائف کی پستان کو اپنے موہ میں لے سکتا ہے یا پھر نہیں اسے چوم سکتا ہے یا نہیں گوزہ دے سکتا ہے یا نہیں اور اگر کسی شوہر نے اپنے وائف کی پستان کو موہ میں لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا دودھ نکل آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا پھر نہیں تو انشاءاللہ اس مسئلے کی پوری طریقے سے ہم توضیح و تشریح کرنے کی کوشش کریں گے لہذا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں لاش تک بنے رہے تاکہ آپ کو پورا مسئلہ معلوم چل سکے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ضرور اپنے تمام دوستوں احباب تک شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے ایک لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور مزید ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہے کہ تم جس طریقے سے چاہو جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ اب تمہارے لیے کھیت ہے لیکن داخل ہونے میں کچھ احتیاط بھی ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اگر کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پستان کو مہمے لیتا ہے تو مہمے لینا تو بالکل جائز اور درست ہے کیوں جائز اور درست ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور اسی آیت کی تشریف فرماتے ہیں فقائق رام نے لکھا کہ ایک شوہر اپنے بیوی کے پستان کو مہمے لے سکتا ہے بوسا دے سکتا ہے پھر اس کے بعد اور مائے کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کرنے کے دریان کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان کو مہمے لیتا ہے یا اسے بوسا دیتا ہے یا اسے کھیلتا ہے تو یہ اسے ہم بستری پر اُبھارنے کی ایک علامت ہے ہم بستری پر اُبھارنے کا ایک ذریعہ ہے تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان کے ساتھ کھیلتا ہے یا بوسا دیتا ہے یا پھر اسے مہمے لیتا ہے تو یہ بلکل جائز اور دوست ہے اس لیے کہ یہ دونوں کے دریان ہم بستری پر اُبھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے اب بات رہی یہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان کو مہمے لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا تو محترم دوستوں میں آپ کو قرآن پاک سے دلیل دیتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدد دھائی سال بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ دھائی سال کا ہے مطلب دو سال پانچ مہینے کا ہے تو وہ بچہ اگر کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اس کے لیے رضائی ماں ہو جائے گی اور وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو جائے گا آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ کسی لڑکے نے کہا کہ وہ میری رضائی ماں ہیں اور اس ماں نے کہا کہ یہ میرا رضائی بیٹا ہے یا فر بیٹی ہیں تو یہ معاملہ کم در پیش آتا ہے یہ اس وقت در پیش آتا ہے جبکہ کوئی بچہ دھائی سال کی عمر میں یا اس سے پہلے اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو جاتا ہے اب اگر وہ رضائی بیٹا ہو گیا تو وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے تو یہ رضائی کی مدد ہے اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی پستان کو مہمے لیتا ہے اور دودھ نکل آتا ہے تو اب جو ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ اس کا وہ شوہر ہے نہ کہ اس کا کوئی بچہ ہے اور یہ بھی نہیں کہ اس کی عمر دھائی سال ہے دھائی سال کے عمر میں اگر پیتا تو وہ اس کا بیٹا ہو جاتا لیکن اس کی وہ دھائی سال عمر نہیں ہے اس وجہ سے نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ وہ اس لڑکی کا رضائی بیٹا ہوگا تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں فقہ اکرام مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پسانت سے کھیلتا ہے یا اسے چومتا ہے یا اسے موہ میں لیتا ہے تو احتیاط یہ کرنا چاہیے اگر وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے بچے کو جنم دیا ہے اور جو ہے وہ بچہ اسے دودھ پیتا ہے تو فقہ اکرام نے فرمایا کہ اس پریئیڈ میں شوہر کو اپنی بیوی کے پسان کو چومنے یا اسے موہ میں لینے سے پرہیز کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے موہ میں چلا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے لہٰذا اس پریئیڈ میں اپنی بیوی کے پسان کو موہ میں لینے سے بچنا چاہیے اگر کوئی ہمارے اسلامی بھائی لیتا ہے تو وہ اس پریئیڈ میں نہ لے ہو سکتا ہے کہ ناجائز اور حرام کام آپ سے جو ہے سادر ہو جائے تو میرے پیاری اسلامی بھائیوں مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ اچھی طریقے سے کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی آپ کو کنفیزن ہے تو آپ ضرور سوال کریں انشاءاللہ معقول جواب دینے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ